چیزیں کم کریں ہم یہاں سے بڑھائیں یہ اگر آپ بجلی اقیمت کم کریں گے تو یہ میجرز لیں جس کے نقیجے میں آپ یہاں سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں ہم بھی پاکستان کی حالات کو جانتے ہیں ہم بھی معاہدوں کو جانتے ہیں ہم کو یہسے تو نہیں بیٹے ہوئے ہواوں میں تو نہیں رہتے ہیں اس لیے جنرمن کرنے سے اگر حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ اپنا رول بھی ادا کریں گے اور سجیشن بھی ہم نے دیں لیکن اس پورے عمل کو کالنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے جب ہی تو ہم نے آج دیکھیں ہم نے کل اعلان کیا تھا اور انشاءاللہ دو دن بعد کراچی میں بھی درنہ شکل جائے گا اور اس کے بعد پشاور میں کوئٹا میں لاؤر میں تو یہ پریشر یہ عوام کی رائے ہے ہم اس کو پیچھے نہیں اٹھ سکتے ہیں تو مطالبہ سارے جنرمن ہیں سارے ماں میں نہیں ہم ابھی فیلحال جو ہمارا فوکس ہے باقی تو وہ پھر لنبی بات ہے بھائی دیکھیں حکومت میں تو جو بظاہر فیس میریو کے بات ہیں وہ تو سارے ہی مطالبات تو صحیح سمجھتے ہیں بقول ان کے کہ آپ کی بات جنرمن ہے واقعی مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے اصل بات یہ ہے کہ اب ان کی طرف سے اقدامات کیا ہو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی ٹیکنیکل بنا دی ہے تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں ہم بھی بیٹھے ہیں اور جلدی دیکھیں تو جلدی چلے آئیں گے دیر سے دیکھیں گے رہیں گے اور پڑھائیں گے جہاں تک آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے دنیا بھر میں آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں آئی ایم ایف کوئی ایسا تو ادارہ نہیں ہے نا کہ بس وہ شوق سے ہمیں پیسے دے اور ہم اس سے شوق میں پیسے لیتے ہیں ہم پھسے ہوئے ہوتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے حکومتی حرکتوں کی وجہ سے پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور پھستے چلے جاتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک پیمنٹ ہونی چاہیے واپس تو آپ ان کی پیمنٹ ادا کرنے کے لیے پچھلی کے بلوں کے بجائے اپنی اعمارات کم کر کے ان کو دے رہے تو آپ کے خیال میں آئیے میں پوری دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ جب پیسے ہمیں مل رہے ہیں واپس تو ہمیں یہ اعتراض ہے ان کی طرف سے تو یہ بیان بھی تو آیا تھا نا کہ ہم نے تو ان سے کہا کہ جو موثر اور طاقتور لوگ ہیں ان سے پیسے وصول کرو تم عوام سے پیسے وصول کرنے لگتے ہو یہ سب باتیں بھی ہوتی ہیں جنمن کوئی بھی چیز ہوگی تو دوسری بات چائنہ والی ہے چائنہ کے حوالے سے بھی نیکوشیٹ کرنا چاہیے چائنہ سے ہماری دوستی بھی ہے وہ ہمارا اسٹریٹیجک پارٹ کر رہے پاکستان چائنہ کی ضرورتی ہے چائنہ پاکستان کی ضرورتی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وقار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ ہمیں جنرل قریقے سے چائنہ سے بات کرنی چاہیے اور میرا خیال ہے وہ فروفل ہوگی بھائی خواتین جو ہے نا جیسی کسی بات کر رہا ہے خواتین ہماری سوسائیٹی کی آنی ہے ان کے ذریعے اور ان کے اپتہ اپتہ نہیں ہے بھائی وہ پوری عادی سوسائیٹی ہے اور ہمارا جماعت اسلامی کا خواتین فرنک بہت سٹرونگ ہے اور الحمدللہ یہ ایشو ہم نے ریس کیا ہے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر فاتون کا ہر طالبہ کا مسئلہ ہے تو اگر وہ پارٹیسپیٹ کریں گی تو یہ تو ہمارے لیے عزت کی بات ہو پوری قوم کے لیے عزت کی بات ہو لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو اس طرح سرک پہ نہیں آنا چاہیے تو اگر حکومت یہ سمجھتی ہے تو وہ ادنات نہیں کرو نا جس سے ان کو آنے پر مجبور کرتے ہو کسی کو شوق کو نہیں ہوتا دیکھیں باڈی لینگویج لہجہ انداز یہ سب چیزیں ہمارا سبجیکٹ نہیں ہیں بات یہ ہے ہم نے اپنی مطالبات ان کو دینی ہے انہوں نے ہم سے وقت مانگا ہے کہ ہم کمیٹی بنا کر اس کو دیکھ رہے ہیں جائز بات ہے یہ ہم نے ان کو وقت دیا ہے یہ کیلئے نہیں دیا کہ ہم جا رہے ہیں آپ ذرا مذاکرات کر لیں اور اپنی کمیٹی بنا دیں ہم نے کام بیٹھے ہوئے آپ بھی اپنا کام کریں ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی طرف ان کے کورٹ میں بولے جو فیصلہ ان کی طرف سے ہے جی تنمائیے بلکل یہی بات ہے بلکل یہی بات ہے میں نے بھی ارز کیا نا آئی ایم ایف سے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو پچاس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے میں تو ابھی اس پر بات نہیں کر رہا کہ آئی ایم ایف کا بینل اقوامی ایجنڈا کیا ہے اور یہ سب پوری معیشت کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں سماج پہ کیا ہوتے ہیں سیاست پہ کیا ہوتے ہیں اس پر کسی وقت تقریر میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے لیکن چاہیں جو معاہدہ ہے اس میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غریبوں کو ریلیف دیں اور امیروں سے دیں تو بھائی آپ پھر پتائیں اور امیروں میں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے جو حکومت میں شامل ہے اور جو حکومت کا حصہ ہیں پارٹ ہیں وہ حکومتی طبقہ جو باس صحیح آپ کی وہی ہونا چاہیے آپ کی صحیح آپ کی ہونا چاہیے موسیقی 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 جو لاہور میں خواکین گھرنا دیئے ہوئے ہیں یہ کون سی کون سا طریقہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ راستے ان کے روکے ہوئے ہیں تو بہرحال کوئی بھی تھیلی بن سکتی ہے ہم بہت کلیر ہیں ہمیں عوام کو رلیف ملوانا ہے دوار اجاز صاحب بات کرنا ہے ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے جو بھی اس وقت اس پورے مسئلے پر بات کرے گا وہ قابل قدر ہے البتہ یہ بات آپ تحصیح کر لیجئے کہ جماعت اسلامی وہ واحد پارٹی ہے جو طویل عرصے سے اس مسئلے پر بات کر رہی تھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ آواز اب پورے پاکستان کی آواز بن گئی ہے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہیں ہماری پریس کانفرنسیں موجود ہیں جس پہ ہم نے آئی بی پیز کے حوالے سے یہ سب باتیں گئی ہیں اور بلکہ صرف آئی بی پیز ہی نہیں پاکستان میں بجلی کی ایک کمپنی ایسی ہے جو ٹوٹل ٹرائیوٹائز ہے وہ کیا الیکٹرک ہے اور اس کیا الیکٹرک کی سہولت کاری ہر حکومت نے کیا ہم نے اس کو بھی ایک فکوز کیا تو الحمدللہ ہمارا تو اس کے اوپر بہت طویل ورک بھی ہے اور ہم مستقل بات کر رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم جو بھی اس اشیوں میں بات کرتا ہے ہم اس کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں ہم نے ان سے ٹائم فریم مانگا بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ اب یہ حکومت پر ہے کہ اگر وہ ڈیلے کریں گے اور ٹالپٹون سے کام لیں گے تو ظاہر باتیں دھرنا سے یہاں تک تو نہیں ہے میں نے تو ابھی ایک اعلان کو کر دیا ہے پھر ہم سلام آباد کا بھی اعلان کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو سارے آپشن کلے ہو اس لیے حکومت تو چاہیے ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات تو آکے بڑھا شکریہ بات